مسیح اسو کے قادر نام میں آپ تمام بہنوں بھائیوں بچوں کی سلامتی ہو آج ایک بار پھر ہم سام سٹوری کے ساتھ موجود ہیں جیسا ہم اکثر پروگرام میں کہا چکے ہیں کہ زبور جو خدا کا کلام اور الہام ہے جس طرح پالوس و سلطھ موسیس کو دیکھتا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے میرے عزیزو زبوروں کے اندر جیوش ربینکل یہ ٹرڈیشن ہے کہ زبوروں کی کتاب میں چند ایک زبور ایسے ہیں جن کے اندر میٹا فیزیکل پاور پائی جاتی ہے جو کہ وہ خدا کا دیا گیا وہ لفظ ہے جو خدا نے پھر لوگوں کو دیا کہ ہم خدا کے سامنے اس کو انڈیل سکیں تو آج بھی ہم سام سٹوری کے ساتھ موجود ہیں اور آج مارے ساتھ سیمین اگزیویر موجود ہیں سیمین اگزیویر کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ ریسنٹلی کالیفورنیا موجود رہے ہیں سیمین ویلکم ٹو کالیفورنیا اور خدا کا شکر دعا کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو کالیفورنیا لے کر آیا ہے اور لیکن ان ارٹیشیہ سٹیچرز کے لیے آپ ایک بلیسنگ کا باعث ہوں گے سو آپ کی سام سٹوری جو ہے وہ کیا ہے اور آپ کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گے تاکہ باقی جو امان آپ دیکھ رہے ہیں ان کے امان کو خدا کے لیے پہ سب سے بہر تھانکیو فور ہائنگ می اور آپ سب کو محسنیم السلام اور I'm very fortunate کہ میں چار سال پہلے امریکہ آیا اور مجھے یہاں پہ خدا نے بلیس کیا اور میں شکاگو میں تھا اور میرا جب میں یہاں پہ ٹراول کیا تھا تو مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ مجھے کالیفورنیا آنا ہے میری فیملی ریلیٹیوز بھی یہاں پہ دیتا اور یہ بر سے ایک سبب بنایا ہے کوویڈ میں میں یہاں پہ آیا ہوں خدا نے مجھے جواب دیے تو یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے اتنی زبردست کمیونیٹی اتنی زبردست فیلوشپ ہو رہی ہے آپ سب کے ساتھ اور میں زبور نائنٹی بون کرنا چاہتا ہوں آئی تنک کے اس میں ابھی تو میجھے میں آپ سے شہر کیا اس کے علاوہ بھی زندگی میں خدا نے بہت سارے لائف چینجز اور اپس ان ڈاؤنز میں سرند دیے تو this is something which is very important and really strengthening for me and i hope کہ آپ سب کو بھی اچھا لئے گئے سیمین جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ چار سار پہرے امریکہ مائرنٹ ہوئے اور یوں ظاہر ہے کوئی بھی مائرنٹ یا فیملی آتی ہے اس کے زندگی میں بہت سارے چالنجز ہوتے ہیں اور بالکل سکرچ سے شروع کرنا ہے آسان نہیں ہوتا تو آپ کے زندگی میں جو زبور ہے نائنٹی بون یہ تو یہ مجھے پتا ہے ہر شخص ہر مسیحی ماندر زندگی میں یہ زبور جو ہے یہ بڑا اہم زبور ہے جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونس کرے گا میں خداوں کے بارے کہوں گا کہ وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقع ہے کیونکہ وہ یا میں تجھے کی بجائے مجھے یوز کرتا ہوں باز کار کیونکہ وہ مجھے سیاد کے پھندے سے اور محلق ببا سے چھڑائے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ لے گی یہ ضبور جو ہے ربینیکل اور جویش کبالک ٹرڈیشن ہے جو کہ میسٹیسزم ہے جویش اس میں ان کے جویش کبالک ٹرڈیشن کے مطابق وہ کہتے ہیں جی کہ جب یہ بات کی گئی ہے کہ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی تو یہ خدا کا فیمنسٹ ڈائمینشن ہے جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں سے چھپا لے گا یہ سمزی نے ریکورڈ کیا تھا کہ یہ رشکیم کے بازے میں سمیل آپ کی زندگی میں خدا نے آپ کو اس ثبور میں کون سے ایسا لمحہ یا واقعہ تھا آپ کو فیل ہوگا کہ خدا نے مجھے اپنے پروں کے نیچے چھپایا ہے اور خدا نے مجھے سمالا ہویا ہے حونسٹی جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ آتے ہیں کسی بھی کنکی میں سکرچ سے شروع کرتے ہیں تو جو جیسے آپ نے کہا کہ خدا کے پر ہیں وہ جو ونز ہیں اس میں ہی اس میں مجھے شروع سے ہی کونپیڈنس دیا ہوتا اور اکسامالا ہوتا اور ایبری ڈے آئی تنک کہ مجھے مزید سٹرانگ کیا میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے تو ایس ای بلیسنگ کہ چیلنجز ہوتے ہیں جب آپ آتے ہیں آپ بالکل ہی سب کچھ چھوڑ چاڑ کے آتے ہیں تو آپ کو کل کا نہیں پتا ہوتا تو یہی ہے کہ اس سبور سے آپ کو بہت فیتھ ملتی ہے کہ آپ نے جیسے بھی پوری اس کی بلسز پڑی ہیں کہ وہ آپ کو کبھی بھی ایبن ایف یو آر ہاں ڈاک دے اگر سٹرانگ میں آپ میں ہیں تو وہ یا کسی خطر سے خطرے سے بھی بچاتا ہے تو میں ابھی بھی یہاں بھی ڈرائیب کر کے آیا ہوں میں نہیں آیا میں اپنے پہ نہیں بولوں گا خدا ہی نے مجھے یہاں پہ بولایا ہے اور زندگی میں ابھی بھی جتنے بھی آئی تینک چیزیں آئیں گی سامنے تو خدا بھجے اس میں سٹرانگ ہی سٹرانگ کرے گا اور اور آپ شکاگو سے کالیفورڈ میں روڈ ٹریپ کر کے ہیں کتنے دن میں دو دن میں آئے ہوں دو دن میں آئے ہوں اور اب کیلے ٹراول کر بہتے ہیں اکیلا میں اور چلائیں خدا کر شکر دیں خدا لیکن میرے ساتھ ہے ہاں میرے ہیں چلائیں سیمین کے ساتھ مل کر سیمین کے ساتھ مل کریں گے ہاں میرے ہیں سیمین ہم اس کی گوٹس کریں گے پین دوسری اور ایک 5th octave ہاں 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 خدا خدا ہاں پتہ سر ہاں ہاں ی TR موسیقی 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 کسی کو بینٹس بائلنس کا کسی کو رشتہ داروں کا فروسہ ہے ٹھیک ہے لیکن خدا کلاؤں کا فروسہ خدا ان پر ہے خدا ان میں قائم رہیے خدا ان آپ کو ہر بلا ہر وبا اس پینڈیمک سے کوویڈ نائنٹین سے بھی خدا ان آپ کو بچان کر رہے گا خدا ان آپ کو برک کر دی